کو ریلیشن کو ہم لوگ ایک اگزیمپل سے سمجھیں گے جیسا کہ ایک انسان ہے وہ سموکنگ کر رہا ہے اور دوسرا ایک انسان اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بھئی آپ سموکنگ نہ کرو جو پہلے والے انسان جو کہ سموکنگ کر رہا ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ میں سموکنگ کیوں نہ کروں تو دوسرا انسان کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سموکنگ کرنے سے جو ہے لنگ کینسر ہوتا ہے اب یہاں پر دو باتیں ہیں یعنی کہ ایک ہے سموکنگ اور دوسرا ہے لنگ کینسر یعنی کہ سموکنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے لنگ کینسر ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس دو ویری بلس آگئے ہیں ایک سموکنگ اور دوسرا ہے لنگ کینسر اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ آدمی یہ والی بات بلکل درست کہہ رہا ہے یعنی کہ کیا سموکنگ اور جو لنگ کینسر ہے ان کے درمیان کوئی ریلیشن اگزیسٹ کرتا ہے یا نہیں تو سموکنگ اور جو لنگ کینسر ان کے درمیان اس ریلیشنشپ کو ہم لوگ کیسے میئر کر سکتے ہیں وہ ہم لوگ کورلیشن کے ذریعے میئر کرتے ہیں کورلیشن ایک ایسا میتھرڈ ہے جو کہ دو یا دو سے زیادہ ویریابلز کے درمیان ریلیشنشپ ایگزسٹ کرتا ہے یا اس کے درمیان ریلیشنشپ ایگزسٹ نہیں کرتا ان کے درمیان جو ریلیشنشپ ہے اس کو میئر کرتا ہے سو کورلیشن کیا ہے یعنی دو ویریابلز یا دو سے زیادہ بھی ویریابلز ہو سکتے ہیں اور ہم نے ان ویریابلز کے درمیان یہ دیکھنا ہے کہ کیا کوئی ریلیشنشپ ایگزسٹ کرتا ہے سپوس کریں ہمارے پاس دو ویریابلز ہیں ایک ہے ایکس اور دوسرا ویریابل ہے بائی ہم ان دو ویریابلز کے درمیان ریلیشنشپ کو میئر کرنا چاہتے ہیں تو جو ہم ریلیشنشپ کو میئر کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ہم اس ریلیشنشپ کی کونسی کریکٹر سٹکس کو میئر کریں گے تو یہاں پر کورلیشن جو ہے ان دو ویریابلز کے درمیان جو ریلیشنشپ ایگزسٹ کرتا ہے اس کی کریکٹر سٹکس کو میئر کرتا ہے اور وہ کریکٹر سٹکس کون کونسی ہیں اس میں ہیں ڈائریکشن آف ریلیشنشپ فارم آف ریلیشنشپ and degree of relationship سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جو دو variables ہیں x اور y ان کے درمیان relationship کی direction کیا ہوگی اس کی direction same بھی ہو سکتی ہے اور اس کی direction opposite بھی ہو سکتی ہے same direction اور opposite direction کا کیا مطلب ہے یعنی کہ اگر میں x variable کو increase کروں اس کے increase ہونے سے y variable بھی increase ہو چائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں variables same ہی direction میں proceed کر رہے ہیں تو اس کو ہم لوگ بولیں گے کہ اس کے درمیان جو relationship کی direction ہے وہ same direction ہے جیسے کہ اگر smoking کرتے ہیں تو smoking کرنے سے lung cancer ہوتا ہے smoking جو ہے اس کو اگر میں برہا دوں تو اس سے lung cancer جو cancer ہے اس کے چانسے زیادہ بڑھ جاتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ smoking اور جو lung cancer یہ دونوں variables ایک ہی direction میں proceed کر رہے ہیں تو اس کے دمیان جو relationship کی direction ہے وہ same ہوگی second ہے اس میں opposite direction یعنی کہ یہاں پر ایک ہے x variable دوسرا ہے y variable اگر میں x variable کی جو amount ہے اس کو برہا دوں اس کی amount کو برہانے سے جو y variable ہے اس کی جو amount ہے وہ کم ہو جاتی ہے یہاں پھر x variable کو میں کم کر دوں اور y کی جو amount ہے وہ اس میں increase ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں variables جو ہے وہ ایک direction میں proceed نہیں کر رہے ہیں یعنی کہ یہ دونوں opposite direction میں جا رہے ہیں تو یہاں پر جو ان کے درمیان relationship exist کرتا ہے اس کو میں بولوں گی کہ یہ opposite direction میں exist کرتا ہے جیسے کہ اس کی جو ہے وہ بھی different جو ہے examples وغیرہ آ جاتی ہیں جیسے کہ جو anxiety ہے اور جو achievement ہے ان کے درمیان دیکھا جائے تو ایک opposite direction میں relationship exist کرتا ہے تو جو ان دونوں variables کے درمیان relationship ہوگا وہ opposite direction میں ہوگا پھر آتا ہے form of relationship یعنی کہ جو relationship ہے اس کی کونسی form ہوگی کیا یہ saturate ہوگا یا پھر یہ curve ہوگا یعنی کہ یہ جو دو variables ہیں ان کے درمیان جو relationship ہے اگر اس کو میں ایک graph کے اوپر port کروں اور وہ میرے پاس ایک بالکل saturate line آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے درمیان جو relationship ہے وہ saturate یعنی کہ exist کر رہا ہے یعنی کہ x جو ہے وہ increase کر رہا ہے تو اس کے ساتھ y بھی increase کر رہا ہے تو یہ ایک لحاظ سے saturate relationship ہوگا لیکن یہ کہ اگر وہ یہاں پر ایک saturate line کے بجائے ایک curve line جو ہے ہمارے پاس obtain ہو جائے کسی طریقے سے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے درمیان جو relationship کی form ہے وہ curve کی form میں represent ہو رہی ہے ہمارے پاس تھرڈ آتا ہے یہاں پر degree of relationship یعنی کہ relation تو exist کر رہا ہے ان کے درمیان ایک relationship exist کر رہا ہے لیکن وہ کس حادتہ کے exist کر رہا ہے relationship کو measure کرتے ہیں تو اس کی کچھ values آتی ہیں یعنی کہ وہ plus one اور جو minus one ہے اس کے درمیان like کرتا ہے plus one کا مطلب ہے کہ جو اس کے درمیان positive correlation exist کر رہا ہے اور minus one کا کیا مطلب ہے کہ اس کے درمیان دو values کا درمیان جو relationship ہے وہ ایک negative relationship ہے یعنی کہ negative correlation exist کرتا ہے اگر r کی value ہمارے پاس equal آجائے zero کے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے درمیان کوئی relationship جو ہے وہ exist نہیں کرتا تو جو characteristics and relationship کی یہ کون کونسی ہیں اس میں three characteristics ہاتی ہیں direction of relationship, form of relationship and degree of relationship correlation کو measure کرنے کے کچھ method ہیں تو ایک بندہ جس کا نیم تھا پی ارسان اس نے correlation کو measure کرنے کے لئے ایک فارمولا دیا وہ فارمولا کونسا ہے اس فارمولے کے اندر r یعنی کہ جو کہ correlation coefficient ہے یہ equal ہوتا ہے sp over under root ssx اور ساتھ ہے اس کے ss y یہاں پر ہے sp sp کا مطلب کیا ہے sum of product of deviation اگر اس فارمولے کو ہم لوگ مزید simplify کریں تو یہاں پر sum of product of deviation کا کیا مطلب ہے کہ submission x minus x bar y minus y bar یعنی کہ ہمارے پاس دو variables تھے ایک تھا x اور دوسرا تھا y تو یہاں پر ہم نے x کا بھی mean نکال لینا ہے y کا بھی mean نکال لینا ہے پھر اس کے بعد x کی ہر ایک value جو ہے اس کو ہم نے minus کرتے ہیں x کے mean سے اس طرح y کی ہر ایک value کو y کے mean سے minus کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے submission x minus x bar y minus y bar over under root یہاں پر لکھ دینا ہے تو یہاں پر ssx کا یہاں پر کیا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے کہ submission x minus x bar کا square یعنی کہ x minus x bar اس کا square تو ssx کا یہاں پر مطلب کیا ہے یہاں پر x جو ہے اس کا آپ نے square لینے scale لینے کے بعد آپ نے اس کی ہر ایک value جو ہے اس کو آپ نے plus کرتے جانا یعنی کہ اس کا sum لیتے جانا ہے تو یہاں پر یہ value آجا گا کہ submission x minus x bar کا square اور ساتھ اس کا اے گا submission y minus y bar کا square یہ ہے پیرسن correlation پیرسن correlation جو ہے اس کو ہم لوگ r کے ذریعے represent کرتے ہیں اور r کا مطلب کیا ہے correlation coefficient تو یہاں پر r کی اگر ہم properties دیکھیں تو r جو ہے ایک pure number ہوتا ہے یہ plus 1 اور minus 1 ان دو values کے درمیان lie کرتا ہے اور یہ origin یا جو scale ہے اگر وہ change ہو جائے تو یہ اس کے اوپر independent ہوتا ہے using and interpreting person correlation اس کے اندر ہم لوگ نے یہ discuss کرنا ہے کہ ہم لوگ جو ہے correlation کو کیوں use کرتے ہیں اور اس کو ضرورت کیوں پیش آتی اس کو use کرنے کی first ہے یہاں پر prediction ان کے correlation سے ہم لوگ predict کر سکتے ہیں کس چیز کو predict کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر دو variables ہیں x اور y ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی relationship exist کرتا ہے تو اس سے ہم جو بھی relationship ان کے درمیان exist کرتا ہے اس کے بارے میں معلومات جو ہے اس کو predict کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر ایک person جو ہے smoking کرتا ہے تو اس سے ہم لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنے percent chances ہے lung cancers develop کرنے کے اس طرح جب آپ college میں dimension لیتے ہیں تو آپ سے آپ کا جو پچھلے record ہے matrix کا وہ مانگا جاتا ہے تو اس سے college والوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ جو ہے ان کے college میں رہ کر جب آپ study کریں گے تو آپ کتنے فیصد جو ہے وہ کامیاب ہوں گے تو وہ اسی base پر آپ merit کی base پر select کرتے ہیں اسی طرح correlation کے ذریعے ہم لوگ جو atmosphere ہے جو ہمارا temperature ہے environment کا اس کے بارے میں بھی predict کر سکتے ہیں ہم لوگ یہ بھی predict کر سکتے ہیں کہ بارش جو ہے وہ کب آئے گی کہ کیا مطلب 24 سکینٹوں میں بارش کا مزید chances ہیں کے نہیں تو ہم لوگوں کو بارش کے chances کے بارے میں کیسے پتا چلتا ہے یہ ہمیں humidity سے پتا چلتا ہے جب ہم لوگ دیتے ہیں کہ humidity جو ہے اس کی percentage increase ہوگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بارش جو ہے وہ آنے والی ہے یعنی کہ وہ جھلت ہی جو ہے آ جائے گی تو correlation جو ہے اس سے ہم لوگ اپنے environment کے بارے میں بھی predict کر سکتے ہیں validity correlation کو use کرتے ہوئے ہم لوگ جو instrument ہے calibrated instrument اس کا بھی ہم لوگ design کر سکتے ہیں کہ جس اس instrument کو اگر میں نے بنایا مثال کے طور پر اگر میں کہوں گے میں نے thermometer جوا اس کو بنایا ہے تو thermometer کیا کرتا ہے exact جو body göre temperature اس کو میرے کرتا ہے تو اگر ایک بندے کا جو بھی body еци peripher ہے اس وقت تو اگر وہ اس کو میرے کرتا ہے اور thermometer وہ ہی بتاتا ہے اس کو temperature تو اس کا مطلب ہے یہ instrument ایک escape evaluate instrument اگر وہ انسان کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہاں پر اپنا body temperature جو ہے میرے کرواتا ہے وہاں پر بھی وہی temperature ہے اس کا مطلب ہے کہ جو اس instrument سے اس نے پہلے vanے body کو میرے کیا تھا وہ ایک ویلیڈ انسٹرومنٹ ہے اس نے اس کو بالکل جو ہے ایک اگزیکٹ جو ریزولت تھا وہ اس کو پروارڈ کیا ریلائیبیلیٹی اب جیسے کہ ایک انسٹرومنٹ جو کہ دیکھا جائے کہ وہ ویلیڈ انسٹرومنٹ تھا جیسے کہ اگر میرے پاس 5 کیجی شگر ہو اور اس کا میں ویٹ میر کروں تو وہ مجھے جو ہے انسٹرومنٹ جو ہے وہ یہ شو کرے گا کہ 5 کیجی اس کا ویٹ ہے تھوڑی دیر بعد پھر میں چیک کرتے ہیں تو پھر بھی اس کو ویٹ 5 کیجی آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ انسٹرومنٹ جو ہے بار بار مجھے 5 کیجی شو کرتے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ریلائیبیل انسٹرومنٹ ہے یعنی کہ جو اس کی ویلیو ہے وہ وہی مجھے بتا رہا ہے یہ نہیں کہ دوسری بار معیر کرنے پر اس نے مجھے 4.5 کیجی یا پھر 4 کیجی بتا دیا ہے تھیوری ویریفکیشن کورلیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ جو تھیوریز ہیں اس کو بھی ویریفائی کر سکتے ہیں جیسے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بڑی تھیوریز وغیرہ پیش کرتے ہیں کہ جو پیرنٹ کا آئی کیو اور جو چائلڈ کا آئی کیو ہے اس کا اپس میں کوئی ریلیشنشپ ہے تو ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی یہ جو ایک سکولر کہہ رہا ہے کہ پیرنٹ کے آئی کیو اور چائلڈ کے آئی کیو کے درمینک ریلیشنشپ اگزسٹ کرتا ہے تو ہمیں اس کو ویریفائی کرنا چاہیے تو ہم لوگ کوئی ایک انسٹرومنٹ جو ہے ریسائن کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ پیرنٹ کے آئی کیو اور جو چائلڈ کا آئی کیو ہے اس کے اندر کیا ریلیشنشپ اگزسٹ کرتا ہے یعنی کہ کیا وہ پیرنٹ جن کا آئی کیو لیول جو ہے ہائی ہے تو کیا ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا آئی کیو لیول بھی ہائی ہوتا ہے اور پھر یہ کہ ہمارا جو برین سائز اور جو لرننگ ابلیٹی ہے اس کے درمین بھی ایک ریلیشنشپ اگزسٹ کرتا ہے کچھ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں تو کیا واقعی ان کے درمین لیشنشپ اگزسٹ کرتا ہے یعنی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن کا برین سائز جو ہے لارج ہوتا ہے ایسے لوگوں کی میموری بھی اچھی ہوتی ہے وہ زیادہ اچھ سے سیکھتے ہیں اور جن کا برین سائز سمال ہوتا ہے تو ان کی جو میموری اتنی اچھی نہیں ہوتی اور چیزوں کا اچھ سے ریکول بھی نہیں کر سکتے یعنی کہ جب ہم لوگ سٹیڈی کرتے ہیں تو سٹیڈی کرنے سے ہمارا برین کا سائز جو ہے انکریز ہوتا ہے یعنی کہ جتنی بار آپ ریڈنگ کرے گا آپ کا برین اتنی بار ہی جو ہے انپروو ہوتا ہے ایک لحاظ سے اس کا سائز انکریز ہوتا ہے تو جب ہم لوگ ریڈنگ کو ایزا ہیبٹ نہیں بناتے تو ہمارا جو برین ہے اس کا سائز شرنگ ہو جاتا ہے یعنی کہ ریڈنگ کرنے سے برین کا سائز امپروو ہوتا ہے جس سے ہماری جو میموری ہے وہ بھی امپروو ہوتی ہے ہم لوگ چیزوں کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو کورلیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ جو ہے پریڈکشن کر سکتے ہیں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ ریلیشنشپ جو ہے ان کے درمیان والیڈ ہے اور یہ کہ ریلیبیلٹی بھی اس کے درمیان اگزیسٹ کر سکتی ہے یا نہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تھیوریز جو ہے اس کا ہم لوگ کیسے اس کے ذریعے پر ریڈک کر سکتے ہیں پیئرسن کورلیشن دو ویریابلز کے درمیان لینئر ریلیشنشپ کو میر کرتا ہے لینئر ریلیشنشپ کا کیا مطلب ہے کہ دو ویریابلز میں سے اگر دیکھا جائے تو اگر ایک ویریابل کی ویلیو انکریز کرتی ہے اور جب ہم اس ریلیشنشپ کو گراف کے اوپر پلوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک سٹریٹ لائن آتی ہے اس لئے ہم اس ریلیشنشپ کو لینئر ریلیشنشپ کا نیم دیتے ہیں جبکہ سپیرمن کورلیشن ٹو ویریابلز کے درمیان کنسسٹن ریلیشنشپ کو میر کرتا ہے کنسسٹن ریلیشنشپ کا یہ مطلب ہے کہ جب ایک ویریابل کی ویلیو انکریز کرتی ہے یا ڈیکریز کرتی ہے تو دوسرے ویریابل کی ویلیو بھی انکریز یا ڈیکریز کرتی ہے بلکل لینئر ریلیشنشپ کی طرح لیکن جب ہم اس ریلیشنشپ کو گراف کے اوپر پلوٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ایک سٹریٹ لائن ہے یا توی بلکہ کوئی کرو لائن یا کسی اور ٹائپ کی لائن آ جاتی ہے سپیرمن کورلیشن کم پیورسن کورلیشن کے فرمولا کے ذریعے ہی کلکولیٹ کرتے ہیں سپیرمن کورلیشن کے لئے ہم لوگ ڈیٹا کی رینکنگ کرتے ہیں یعنی کہ اس کو ہم ایک سیکوینس کے ساتھ رینج کرتے ہیں ریگریشن اس ٹوپک میں ہم نے دیکھنا ہے ریگریشن کسی کہتے ہیں اوبجیکٹیوز کے ہیں ریگریشن آنیلسیز کے اور ہم لوگ ریگریشن آنیلسیز کو کیوں سٹریٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھنا ہے کہ ریگریشن کی کون کون سی ٹائپس ہیں ریگریشن جب ایک ویریبل کسی ایک یا ایک سے زیادہ ویریبلز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اسے ہم لوگ ریگریشن بولتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر میرے پاس اس وقت ٹو ویریبلز ہیں ایک ویریبل ہے ٹمپریچر اور دوسرا ویریبل ہے سن یعنی کہ سورج جیسے کہ ایک سنٹینس ہے یعنی کہ ٹمپریچر جو کے درجہ حرارت ہے یہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ سن کی شائننگ کے اوپر یعنی کہ سورج کی جو چمک تمک ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہاں پر جو ٹمپریچر ہے وہ ایک ڈیپینڈن ویریبل ہے جبکہ سن کیا ہے وہ ایک انڈیپینڈن ویریبل ہے سن انڈیپینڈن ویریبل کیوں ہے کیونکہ سن تو کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا لیکن جو ٹمپریچر ہے وہ سن کی شائننگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس لئے ٹمپریچر ایک ڈیپینڈن ویریبل ہے جبکہ sun ایک independent variable ہے تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا variable جو کہ کسی ایک variable کے اوپر depend کرتا ہے یا ایک سے زیادہ variables کے اوپر depend کرتا ہے تو اس کو ہم لوگ regression بولتے ہیں so regression کیا ہے regression is the dependence of one variable on one or more other variables یعنی کہ regression کے اندر ایک variable جو ہے وہ ایک variable کے اوپر بھی depend کر سکتا ہے اور ایک سے زیادہ variables کے اوپر بھی depend کر سکتا ہے جب variable ایک variable کے اوپر depend کرتا ہے تو اس کی ایک example ہے جیسے کہ temperature جو ہے وہ sun کی shining کے اوپر depend کرتا ہے اور ایک ایسا بھی regression کے لئے جیسے کہ example ہے کہ ایک variable صرف ایک ہی variable کے اوپر depend نہیں کرتا بلکہ ایک سے زیادہ variables کے اوپر بھی depend کر سکتا ہے اور اس کی example یہ ہے کہ جب ایک variable ایک سے زیادہ variables کے اوپر depend کرتا ہے جیسے کہ جو فصلیں وغیرہ ہوتی ہیں اس کی جو production ہوتی ہے crop کی تو وہ کس کے اوپر depend کرتی ہے وہ seed کی quality کے اوپر depend کرتی ہے وہ fertilizer کے اوپر بھی depend کرتی ہے تو یہاں پر جو crop کی production ہے وہ ہمارے پاس ایک dependent variable ہے اور یہ کس کے اوپر depend کرتی ہے seed کی quality کے اوپر اور fertilizer کے اوپر یعنی کہ یہاں پر دو ہمارے پاس independent variable آگے ہیں تو regression کے اندرہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ variable جو ہے وہ ایک variable کے اوپر بھی depend کرتا ہے اور ایک سے زیادہ جو variable کے اوپر بھی depend کرنا ہے اس کو ہم بولتے ہیں regression objectives of regression analysis to analyze relationship among variables regression کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو different variables ہیں ان کے درمیان کیا relationship ہے جیسے کہ temperature اور sun ان کے درمیان کیا relationship ہے اس کے علاوہ crop کی جو production ہے یہ کس کے پر depend کرتی ہے seed کی quality کے اوپر اور fertilizer کے اوپر تو ہم seed quality اور fertilizer کا crop کی production کے ساتھ کیا ایک relationship ہے اس کے بارے میں determine کرتے ہیں to predict value of dependent variable جو regression analysis ہے اس کے ذریعے ہمیں dependent variable ہے اس کی value کے بارے میں بھی ہم لوگ predict کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ایک dependent variable temperature ہے تو temperature جو ہے وہ کس کے اوپر depend کرتا ہے sun کی shining کے اوپر تو جب سورج زیادہ چمک رہا ہوتا ہے تو اس سے ہم لوگ یہ predict کر سکتے ہیں کہ our temperature جو ہے وہ زیادہ ہوگا اور اس طرح جب سورج جو ہے وہ کم چمک رہا ہوتا ہے تو اس سے پتہ جال جاتا ہے کہ our temperature جو ہے وہ کام ہوگا تو regression analysis کا ایک objective یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے ہم لوگ dependent variable کی value کو بھی predict کر سکتے ہیں why do we use regression analysis it indicates significant relationship between dependent and independent variable جیسے کہ temperature جو ہے ہمارے پاس ایک dependent variable تھا اور sun ایک independent variable تھا تو regression analysis سے ہمیں جو دو variables ہیں ان کے درمیان relationship کے بارے میں پتہ چلتا ہے it indicates the trend of impact of multiple independent variable and dependent variable regression analysis سے ہمیں جو multiple independent variable اور جو dependent variable ہے ان کے درمیان بھی ایک relationship جو ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے جیسے کہ ہم نے کہا کہ جو crop کی جو production ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے ایک dependent variable ہے لیکن جو multiple independent variable کون سے ہیں جیسے کہ seed کی quality اور جو fertilizer تو جو crop کی production ہے یہ dependent کرتی ہے seed کی quality کے اوپر اور fertilizer کے اوپر تو اگر ہم seed کی quality اچھی لیں اور fertilizer جو ہے اس کو بھی increase کر دیتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو multiple independent variable ہم use کر رہے ہیں کہ اس کا dependent variable کے اوپر کیا effect ہوگا types of regression regression کے 7 types ہیں first type ہے linear regression جب ہم دو variables جو ہیں ان کو دیکھیں ان کے درمیان ایک relationship کو اور اگر ہم اسے graph کے اوپر اپلوڈ کریں اور وہ ایک سا trail line کی form میں ہمیں شاہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان جو relationship ہے وہ linear relationship ہے یعنی کہ ایک variable جو ہے اس کی value کا ہم increase یا decrease کریں تو اس کے according دوسرے variable کی value بھی increase یا decrease کرتی ہے تو اسے ہم لوگ linear regression کہتے ہیں logistic regression logistic regression regression کی ایک ایسی type ہے جس کے اندر ہم لوگ کسی چیز کو predict کرتے ہیں predict کس چیز کو کرتے ہیں probability کو کرتے ہیں یعنی کہ chance of an event do occur کہ فلان چیز جو ہے اس کے ہونے کا کتنے percent chance ہے اسے ہم لوگ study کرتے ہیں logistic regression کے اندر logistic regression میں mostly ہم لوگ two types کے variables use کرتے ہیں ایک ہوتا ہے predictive variable اور ایک ہوتا ہے outcome variable predictive variable ہمیں کسی چیز کے بارے میں prediction دیتا ہے اور جو outcome variable ہے یہ ہمیں یعنی کہ ایک نتیجہ ایک جو result ہے وہ provide کرتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر آپ teacher ہیں اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے اپنے student کا exam لینا ہے تو exam سے پہلے آپ ایک جو ہے یعنی کہ research کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے students جو ہیں وہ exam میں pass ہوں گے یا پھر fail ہوں گے اب یہ determine کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کیسے determine کریں گے اس کے لیے آپ لوگ اپنے student سے پوچھیں گے کہ وہ کتنے گھنٹے جو ہے ایک دن کے اندر پڑتے ہیں یعنی کتنے hours جو ہے وہ study کرتے ہیں تو یہاں پر آپ study hours جو ہے وہ ایک predictor variable ہے لیکن جب آپ یہ determine کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے student pass ہوں گے یا fail ہوں گے تو یہ pass ہونا یا fail ہونا کیا ہے یہ outcome variable ہے تو study hours کی base پر ہم لوگ student جو ہے ان کا pass ہونا یا fail ہونا اس کو determine کر سکتے ہیں یعنی کہ اس سے ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ وہ student جو study کو زیادہ time دیتے ہیں تو وہ pass ہو جائیں گے اور جو study کو زیادہ time نہیں دیتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ ان کا fail ہونے کا کتنے percent chances ہیں تو جو logistic ہمارے پاس regression ہے یہ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے prediction کے بارے میں ہم predict کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں کہ اس کے کتنے chances ہیں پھر آتا ہے polynomial regression polynomial regression جو ہے اس کو ہم اس example سے سمجھ سکتے ہیں temperature اور ice cream sales یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جیسا کہ temperature جو ہے وہ zero degree ہے then one two three four ہمیں پتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں بھی لوگ جو ہیں ان کو ice cream جو ہے وہ پسند ہوتی ہے اور گرمیوں میں بھی لوگوں کا ice cream پسند ہے سپورز کریں کہ سردیوں میں جو ice cream کی sales ہے وہ کام ہوتی ہے اور گرمیوں کے سیزن میں زیادہ ہوتی ہے تو پہلے جو ہمارے اگر ہم اس relationship کو plot کریں ایک graph کے اوپر تو ہم دیکھیں گے کہ line جو ہے بلکل straight ہی جا رہی ہے پھر جب گرمی آتے ہیں تو گرمیوں کے سیزن میں وہ جو line ہے جو کہ ایک straight جا رہی ہوتی ہے graph کے اوپر وہ یعنی کہ آپ وہ جو ہے move کناہ شروع ہو جاتی اوپر کی جانب یعنی کہ جو ice cream سے ہیں اس کی sales جو ہے وہ increase ہو گئی ہے تو polyneumial جو regression ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک straight line بلکل obtain نہیں ہوتی یعنی کہ یہ linear regression کی طرح نہیں ہے اس کے بعد step wise regression step wise regression ہم کسی کہتے ہیں step wise یعنی کہ steps کے ساتھ ہوتی ہے step wise regression کو ہم لوگ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ ایک گھر جو ہے اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ مختلف قسم کی جو factors ہیں اس کو consider کریں گے جیسے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو میرے family members اتنے ہیں تو مجھے جو ہے اتنے bedroom والا گھر چاہیے اگر زیادہ bedroom والا گھر آپ کو چاہیے ہوگا تو اس کے coding جو prices بھی زیادہ ہوں گی اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ نہیں میرا گھر جو ہے وہ road کے اوپر ہونا چاہیے تو road کے اوپر جو جگہ ہوتی ہے اس کی keymentیں بھی زیادہ ہوتی ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ housing prices جو ہے یہ والی ہوگی اس طرح اگر آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنے scare feet والا میں نے گھر لینا ہے تو اس کے coding اس کی prices ہوں گی تو سب سے پہلے آپ سوچتے ہیں کہ اتنے bedroom والا ہونا چاہیے پھر آپ سوچتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے اتنے bathroom بھی ہونے چاہیے اس کے اندر یہ والی چیز ہونے چاہیے یعنی کہ آپ ایک ایک variable جو ہے اس کے اندر add کرتے چاہتے ہیں اس کو بولتے ہیں step wise regression region regression region regression جو ہے یہ different جو factors ہیں ان کے جو influence ہوتے ہیں اس کو جسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے کہ آپ یہ predict کرنا چاہتے ہیں کہ ایک student کے test میں کتنے scores آئیں گے اور وہ two factors کی base پر predict کرنا چاہتے ہیں جیسے کتنے گھنٹے وہ study کرتا ہے اور کتنے گھنٹے وہ سوتا ہے جیسے کہ اگر ایک student جو ہے وہ زیادہ گھنٹے study کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس سونے کے لئے time کام ہوگا یعنی کہ ہم student کے جو test scores ہیں اس کو صرف two factors کی base پر determine کرنا چاہتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ کتنے گھنٹے سوتا ہے اور دوسرے کہ وہ کتنے گھنٹے study کرتا ہے اب ایک student جب زیادہ گھنٹے study کرے گا تو اس کے پاس سونے کے لئے time بچے گا جب اس نے زیادہ گھنٹے study کی ہے تو اس کا جو test ہے وہ بھی اچھا ہو جائے اکثر ہم نے یہ دیکھا کہ students سال جاگتے رہتے ہیں پڑھنے کے لئے سونے کے لئے time بچتا ہے اور جب test دیتے ہیں تو test کے دوران سب کچھ ان کو بھول جاتا ہے یعنی کہ ہمیں صرف student جو ہے یعنی کہ یہاں پر studying اور sleeping ہیں ان دونوں کے درمیان ایک balance ہونا چاہئے ریج regression ان کے جو study کا اور sleep کا جو بھی influence ہو گا اس کو آپ جسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے laser regression بھی regression کے طرح ہے جو laser regression ہے اس کے اندر وہ variables جو سب سے زیادہ important ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ related ہوتے ہیں اس کو reduce کرتا ہے اور وہ variables جن کی کوئی importance ہی نہیں ہوتی اس کی values کو zero کر دیتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر آپ سٹوڈنٹ کے test course کو determine کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے hours study کرتا ہے کتنے hours یعنی وہ سوتا ہے تو اگر laser regression جو ہے وہ ان میں سے کسی ایک factor کو لے گا یعنی کہ اگر laser regression کے اندر یہ پتا چل جائے کہ جو sleeping ہے نا مثال کے طور پر اگر اس کا test score کے پر کوئی effect نہیں ہے اگر نہیں سو رہا تو پھر بھی کے اندر ہم لوگ کچھ coefficient ایسے لیتے ہیں جن کی values ہمیں لگتا کہ یہ important نہیں ہے تو ہم اس کی value کو zero کر دیتے ہیں elastic net regression elastic net regression regression جو regression اور laser regression ہے ان دونوں کا combination ہے اور اس کے اندر laser اور جو ریج regression کی جو character شخص وغیر hyposes بنائی ہے تو وہ اپنی null hyposes کو support کرنے کے لیے یا اس کو reject کرنے کے لیے p value کو use کرتا ہے اگر p value جتنی بھی زیادہ چھوٹی ہمارے پاس آتی ہے تو ہمارے پاس اتنے ہی زیادہ chances ہوتے ہیں کہ null hyposes کو reject کرتے اب یہاں پر ہمارے پاس 3 different p values ہیں ایک 0.01 دوسری 0.05 اور تیسری 0.001 مثال کے طور پر ایک researcher ہے وہ experiment وغیرہ کرتا ہے تو اس experiment کا جو بھی اس نے test وغیرہ کی ہے اس کا result آیا ہے تو اگر وہ اس experiment کو 100 بار بھی اگر اس کو repeat کرے اور اگر اس test کیا جائے تو اس result وہ آئے گا جو اس نے state کیا تھا اور اگر پی value جو 0.05 آ جائے تو اس کا مطلب کی جو researcher ہے وہ 95% confident ہے کہ اگر اس experiment کو 100 times repeat کیا جائے تو 95% confident ہے کہ اس کا result ہے وہ یہ والا آئے گا اور value 0.001 اس کا کیا مطلب ہے کہ جو researcher ہے اگر اس experiment کو آپ اگر اس کو 100 times repeat کرتے ہیں تو جو اس نے result بتایا تھا کہ وہ result آئے گا تو اس کے بارے میں کتنے % اس کی short ہوتی ہے تو 999% پی ویلو ایک ایسی ویلو ہوتی ہے جس کو ایک researcher اپنی hypothesis کو ٹیسٹ کرنے کے لئے یوز کرتا ہے اور اس طرح وہ اپنی null hypothesis کو spot کر سکتا ہے یا پھر پی ویلو کے ذریعے وہ اس کو reject کرسکتے